بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے بسکری وہ ایمیزون آر بیٹراز کے بارے میں ہے کہ ہمیں آر بیٹراز کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے دیکھیں سب سے بہت چیز یہ ہے کہ کام ہمیشہ انسان کو وہی کرنا چاہیے جس کے بارے میں اس کو پتہ ہو اگر آپ کہتے ہیں کہ میں کسی اور پر بیس کرنا چاہتا ہوں تو میں کبھی ریکمنٹ نہیں کروں گا کہ آپ یہ کام کریں آپ کہتے ہیں میں آکے جا کے بیئے رکھیں گا اگر آپ کو یہ کام آتا ہے آپ کے پاس مصروفیت ہے آپ خود نہیں کر پا رہے تب آپ بیئے رکھ سکتے ہیں کہ کام آپ کو آتا ہے وہ جب آپ سے کوئی بھی بات کرے گا کوئی بھی جس ڈسکس کرے گا تو آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی اور آپ جہاں وہ اچھا پروپرٹی سی لے سکتے ہیں بٹی فنکیس آپ کو کام نہیں آتا تو وہ آپ کو چھونا لگائے گا آپ کو ہوا بھی لگے گی ٹھیک ہو گیا تو میں کبھی ریکمنٹ نہیں کروں گا کہ آپ جو ہے اگر آپ کو خود نہیں آتا تو آپ بیئے رکھیں اور یہ کام کریں اگر خود آتا ہے پھر بیشک بیئے رکھیں ویچر ایسسٹنٹ اپنا رکھیں اور یہ کام کریں دوسری بات کیا چیز ہے اب جس سکت آپ کے پاس اب بات آ جاتی ہے پیمنٹ کی اب آپ کو کام تو آتا ہے اب آپ پیمنٹ دیکھیں عربیٹ راج کے لیے آپ کے پاس اگر سات سے دس لاکھ ہے دیکھیں بھی ڈیباس ہوئے چالیس ہزار سے یہ کام شروع ہو جاتا ہے آپ ایک پروڈکٹ آپ نے بائی کرنی ہے ٹین یورٹ بائی کرنی ہے پچیس تیس چاریس آن کے بائی ہو جاتا ہے لیکن آپ کو سرکل بھی تو چلانا ہے دیکھیں ایک پروڈکٹ آپ کی جو ہے وہ یہاں سے سات دن میں تقریباً پریف سیٹر پہنچے گی ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ سات دن کے بعد تین سے چار دن میں جائے وہ آپ میں پاس ایمیزون میں پہنچے گی آپ کی یہ تقریباً دس دن آپ کے لاکھے ہیں دس دن کے بعد اس پروڈکٹ کو بکھتے بکھتے دس سے بارہ دن ہو لگتے ہیں اب آپ کی ایک پروڈکٹ وہاں میں پہنچی ہے دس دن کے بعد تو کیا آپ اب آپ ویٹ کرتے رہے ہیں نہیں آپ نے آج ایک پروڈکٹ بائی کی ہے دوسرے دن آپ نے دوسری بار کرنی ہے نہیں کر سکے تیسرے دن کر لیں چوجہ دن کر لیں آپ نے نان سٹاک پروڈکٹ بائی کرتے جانا ہے آپ نے کبھی بھی فوکس نہیں کرنا ہے آرپیٹ راج میں کبھی بھی فوکس نہیں کرنا ہے کہ آپ نے آپ نے قوانٹیٹی بائی کرنی ہے نہیں آپ نے ہمیشہ ورائیٹی بائی کرنی ہے آپ کے پاس کم سے کم دس سے پندلہ جو ہے مجھے پانچ پانچ انٹ یار ایک نہیں بھی کی دوسری بک جائے گی دوسری نہیں بھی کی تیسری بک جائے گی تیسری نہیں تو چوتھی نکل جائے گی پروڈکٹ آپ کی نکل جائیں گی لیکن آپ کے پاس اگر ورائیٹی ہو گی تو لیکن ان کیس آپ کے پاس ہوتا ہی ہے آپ ایک ہی پروڈکٹ بائی کر لیتے ہیں چاہیس یونٹ اس کے فورٹی یونٹ ففٹی یونٹ بائی کر لیتے ہیں تو آپ نامیابتی ہو سکتے ہیں آپ کے پاس کسٹوپرز کم آئیں گے لیکن ملٹیپل پروڈکٹ سے آپ کے پاس کسٹوپرز زیادہ آئیں گے تو یہ دوسری چیز بھی ذہن میں رکھیے گا کہ آپ کو جب بھی پروڈکٹ بائی کر لیتے ہیں وہ ملٹیپل پروڈکٹ بائی کر لیتے ہیں تیسرا آپ کو پاس انبیسمنٹ یار رکھیں زہر نشید کر لیں کم سے کم چھے سے سات لاکھ آپ کے پاس ہونا چاہیے ایک لاکھ دو لاکھ سے آپ شروع کر چکتے ہیں آگے جا گیا اس تیس میں آپ کو اور پیسے ڈالنے پڑیں گے آپ نے اپنا ہاتھ اس وقت تک نہیں رونا جب تک کہ آپ اس قابل نہ وجہے کہ آپ کی پیمنٹ پروڈکٹ سیل ہونے کے بعد آپ کی وہ پیمنٹ آئی ہے اور اس سے آپ نے دوبارہ بائی کر لی ہے اب یہ سرکل چل کے آئے یہ لوپ چلتا جا رہا ہے کہ آپ ایک پروڈکٹ بائی کرتے ہیں سیل ہوتی ہے اس کی پیمنٹ آ رہی ہے پھر بائی کر لی ہے یعنی اب آپ لوپ چل رہا ہے آپ فارغ نہیں بیٹھ رہے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے جب تک آپ نے یہ لوپ نہیں چلتا یہ سرکل نہیں چلتا آپ نے بائی کرتے رہنا ہے اور اس کے لیے میں بنا دوں آپ کو چھے سے سات لاکھ روپیہ آپ کو چاہیے جو لوگ کہتے ہیں کہ پانچ سو ڈالر کافی ہیں چھے سو ڈالر کافی ہیں ہزار ڈالر کافی ہیں پیسہ لگا کے دیکھ لیں بات یہ ہے کہ آپ کا ہر مہینے فورٹی ڈالر ایمیزون نے آپ سے چارج کرنا ہے ٹھیک ہے وہ ایمیزون کے چارجز ہیں آپ کہتے ہیں نہیں چی نہیں میں انڈیویجیل اکاؤنٹ رکھوں گا میں پروفیشنل کی طرف جاؤں گا نہیں انڈیویجیل اکاؤنٹ میں پر پروڈکٹ آپ کو ون ڈالر جو وہ ایمیزون کو پے کرنا پڑے گا دوسری چیز یہ ہے کہ ایمیزون نے آپ کو فورٹی پروڈکٹس کی اجازت دی ہے انڈیویجیل میں اس سے زیادہ نہیں کر سکتے تو فورٹی پروڈکٹس کا کیا مطلب ہے آپ نے دس دس یونٹ کر کے چار رہو بائے کر لیے چار ڈیفرنٹ پروڈکٹس کو آپ نے دس دس یونٹ کر کے بائے کر لیے تو بس چالیس چار پروڈکٹ آپ نے رکھی لیے چار پروڈکٹ رکھے آپ کو ان سے تیر مار لیں گے آپ بھی اچھی اردی کر سکتے ہیں کم سے کم دس سے بارہ پروڈکٹس آپ کی بھونی چاہیے لائیں گے اور جب یہ وہاں پہ بکھ رہی ہے ایک پروڈکٹ وہاں پہنچ گئی ہے جیس سے بکھنا شروع ہی ہے میک ایٹ بھی وہ دوبارہ آرڈر کر دیں تاکہ دس بارہ دل میں جب یہ پروڈکٹ بکھ جائے تو وہ دوسری پروڈکٹ جائے وہاں پر پہنچ جائے تو یہ آپ کو سرکل چلانا ہے تو چھے سے ساتھ لانوں پہ اگر آپ کے پاس ہے تو آپ یہ کام کریں تیسری بات کیا چیز ہے آپ کو مار کھانا ہے آگے جا کے وہ آپ کو دل بڑا ہونا چاہیے آپ کو بھوپی کا پروڈم ہے آپ کو ہارڈ کا پروڈم ہے یہ پنگا ہی نہ لیں یہ میٹری اسٹریس آنا کی کام ہے آپ ینگر ہیں تو آپ کر سکتے ہیں اگر آپ اوال ایج ہیں تو آپ کہتے ہیں میں یہ کام کر لوں نہیں آپ کر سکتے کیوں جس وقت آپ اب ہوتا گیا ہے آپ اکثر زیادہ تر کام جو ہے وہ USA کا جو ہے وہ تو رات کو ہوتا ہے شاہد کو ساڑھے چھے سے لے کر رات کو تین بجے تک کے درمیان کو ہوتا ہے تو رات کو کہ ہی آپ کو ابھی میں ایک آپ کو چھوڑی سی بات بتاتا ہوں میرے ایک سوڈٹ ہے وہ مجھے کہتا ہے کہ سر جی میرا دل چاہتا ہے میں رات کو سوں ہی نہ میں جب سوں تو پیسے کٹ جاتے ہیں پر آپ سے وہ بات یہ نہیں کہ میسے چوری ہو جاتے ہیں وہ کٹ گیا جاتے ہیں اس نے کوئی ٹرانزیکشن کی ہوئی ہوتی ہے تو اس کی جو وہ جو پروسیڈ ہوتی ہے اب وہاں ڈیٹیکشن ہوتی ہے وہ رات کی ٹائم ہوتی ہے وہ رات کو کیوں ہوتی ہے کہ یہاں پہ دن ہے اور USA میں رات ہے یہاں پہ شام ہے رات ہے اور USA میں دن ہے تو انہوں نے تو اپنے حساب سے ڈیٹیکشن کرنی ہے تو وہ کہتا ہے میں سے جب سوتا ہوں صبح پیسے کٹے ہوئی ہوتے ہیں تو چل یہ تو ایک حسی مزاق ہو گیا لیکن ایک ریالیٹی یہ ہے کہ اس کام میں اسٹریس بھی ہے آپ کو بڑا سوچنا پڑتا ہے آپ کو پروڈکٹ بائی کرتے ہوئے دس دفعہ دیکھنا پڑتا ہے تو اگر آپ اسٹریس لے سکتے ہیں کیوں آپ کو پروڈکٹ بائی کرتے ہوئے آپ کو سوچنا پڑتا ہے یا ungraded ہے یا ungraded ہے ٹھیک ہے یہ پروڈکٹ آجے سیل ہوگی کہ نہیں ہوگی کتنے لوگ اس کو سیل کر رہے ہیں آرڑی کتنے بندے بیٹھے ہوئے ہیں کتنی کتنی کالڈیٹی نہیں ہے ایک مہینے پہ یہ پروڈکٹ کتنی سیل ہو رہی ہے اگر یہ سیل ہو رہی ہے میرے اسے میں بھی سیل آئے گی کہ نہیں آئے گی اور اس طرح کی اور بہت سے چیزیں پروڈکٹ کا ویٹ زیادہ تو نہیں یا نہیں تو امزوگ چارجز زیادہ کر لے گا مجھوں زیادہ تو نہیں امزوگ چارجز کر لے گا شپمنٹ کی چارجز کیا آئیں گے شپمنٹ کی بات ریپ سنٹر کو کتنے پیسے دے رہے ہیں یہ سارے حساب قداو آپ کو رکھنے پڑتے ہیں جب آپ کو یہ سارے حساب قداو آپ کو پتا ہے آپ رکھ سکتے ہیں تو یہ کام کریں آپ کو یہ حساب قداو یہ رکھ سکتے ہیں اس پنگے میں پڑھنے کی ضرورتی نہیں ہے پھر کوئی اور کام کر لیں فیس بک مارکٹنگ کر لیں یوٹیوب چینل کر لیں اور کرافک ڈزائنگ کا کام کر لیں بہت سارے کام میں سب کچھ ہو سکتا ہے مسائل کیا ہے آپ کی پروڈک کیا سے آپ نے پروڈک کیا ہے آپ نے بائے کیا ہے اس کے بعد آپ کی پروڈکٹ ٹرانزیکشن ڈکلائن ہو گیا ہے انہوں نے کہا دیا جب ہماری فرورٹ ٹیم نے کینسل کر دیا ٹرانزیکشن کو کہتے ہیں ہم اس پر گروسہ نہ کر دیئے اس ٹرانزیکشن کرنے والے پر کوئی پتہ نہیں کس کا کارڈ ہوں اس کا رہے ہیں انہوں نے ڈکلائن کر دیا اب آپ کا پیسہ بولو کہتے ہیں یہاں بھی ذہن میں رکھیں بھی سکتے ہیں 20 سے 25 دنودھ سے 40 دن دک آپ کی پیمٹ پھر سکتی ہیں 30-45 دن پر آپ کی پیمٹ پاپس آئے گی یہاں بھی ذہن میں رکھیں تو یہ بھی ذہن میں رکھیں اس کا کارڈ کیا ہے یوںبرکت عاملہ دون سے 3 دن میں آپ کی بات سہی ہے ایسا بھی ہوتا ہے سمٹائنز آپ پرودٹ بائے کر لیتے ہیں آپ کی ٹرامالت ڈڈکڈ ہو جاتی ہے اگر آپ کی جو پروڈکٹ ہے وہ آگے چلی گئی ہے اب وہاں پہ جا کے پروڈکٹ نہیں ملی ہے تو اس کے لئے آپ کو فالو اپ کرنا پڑتا ہے یا آپ کو یونٹ ہے آپ نے بیس یونٹ بھیجیں آپ نے دس یونٹ ملے دس یونٹ دیں ملے آپ کو اب دس یونٹ نہیں ملے تو آپ کو ای میل کرنی ہے اس کمپنی کو کوئی اپنا دل بثبوت رکھنا ہے ہاں جی پھر ان کے ساتھ کمیونگیٹ کرنا ہے وہ بتاتے ہیں کہ ہم نے پروڈکٹ بھیجی تھی اور اس میں سے آدھی چلی گئی آدھی نہیں بھیج سکتے ہیں ہم اپولوجیز کرتے ہیں وہ واقعی بھیج رہے ہیں آپ نے دل پر لے گئی نہیں بیٹھ رہو مارو میرا پیسہ چلا گیا یہ دو ڈالرز پر پیسہ ہے یہ تو میں فس گئے آپ پر لیکن اس میں پھر آپ کو یہ بھی ہے کہ ایک آدھی شکمیٹ آپ کی پہنچ کی ہوئی ہے آدھی شکمیٹ رہ گئی ہوئی ہے اب مال آپ کا آدھا ہوتا فسا ہے یہ بھی ہو سکتا اس کو کہیں کہ جی آدھا مال دے تو بھیجو باقی آدھا آدھا وہ بھیج رہے وہ جتنی دفعہ وہ آپ کی شکمیٹ بھیجے گا وہ اتنی دفعہ چارج کرے گا تو یہ اس میں اور بھی بہت سال مسائل ہوتے ہیں سمٹیمز ایسا ہی ہوتے ہیں پوری شکمیٹ پہنچ کی ہے وہ بندہ کہتے ہیں کہ مجھے شکمیٹ نہیں گئی ہے کہتے ہیں کہ ہم نے بھیج دی رہی ہے فیڈکس والے کہتے ہیں ساری ٹریکنگ نمبر لے رہے ہیں ٹریکنگ نمبر لے رہے ہیں ٹریکنگ نمبر لے رہے کے بعد آپ اس کو اس کو آپ چیک کرنا شروع کر دیتے ہیں ایون تو آپ ان سے کہتے ہیں پروف آف ڈیوری مجھے چاہیے وہ دے کے آگے بھیجتے ہیں اس کو دھوڑنا مڑھتا ہے پروڈکٹ کو یہ بہت سارے ان شارٹ ورڈ اس کے اندر رسپونسپیلیٹی ہے اس کے اندر ذمہ داری کا کام ہے اگر آپ ٹینشن تھوڑی لے سکتے ہیں اگر آپ ٹینشن لے سکتے ہیں ساتھ آٹھ لاکھوں پر لگا سکتے ہیں آپ کو کام آتا ہے اچھے سے تو آپ یہ کام کریں آپ نے کبھی کسی وی اے پہ بیس نہیں کرنا اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں وی اے میں اور برے لوگ بھی ملتے ہیں ہر طرح کے لوگ ملیں گے تو یہ بہت اچھے سے سوچ کے آپ کو اس کو پروسیڈ کرنا ٹھیک ہے اس کے اب ہم نیچ لیکچر میں دیکھیں گے کہ آگے بزید جو ہے ہم لوگ کیا کیا پروبلمز میں آ سکتی ہیں ان کو کیسے سارٹ آؤٹ کرنا ہے کیا کیا پروبلمز ہیں کوئی سے سیکشن لگتے ہیں کیا کیا ہوتے ہیں وہ دیکھ سیکشن میں دیکھیں گے ٹھیک ہو گیا اب ہر ایڈیوکیشن سیسٹر میں آپ کو شامیر کرتا ہوں دیکیو سکتے ہیں